کیا لہے کوئی پریشانے تو نہیں ہے ٹینس تو نہیں ہو اگر ہو بھی تو ہی زندگی ہے چلتی رہتی ہے دو پانچ منٹ کے لیے پانچ چیہ منٹ کے لیے اس کو توری سائٹ پر رکھو اور فولی کنسنٹریٹ کرو اس وائیڈ بورٹ پر کیونکہ آج ہم پڑھنے والے ہیں ایڈوانس لیول تک ٹینسز اس سے پہلے بھی ہم نے کچھ کلاسز اپلوڈ کی ہے لیکن وہ بیگنر کی جو سٹونٹ ہے ان کے لیے ہے اور آج کا جو لیسن ہوگا وہ ایڈوانس لیول تک جو سٹونٹ ہے یا ترڈ فال لیول کے جو سٹونٹ ہیں ان کے لیے ہیں تو اس کلاسز میں ہم یوزیجز پڑھیں گے پاسٹ انڈیپنیٹ ٹینس کے پہلا دیکھ لیں فرسٹ یوز کیا کہتا ہے ایک ایکشن شروع ہوا ایک سپیسیفک ٹائم میں ختم بھی ہوا پاسٹ میں اور یہ کیا کرے گا ایڈورب آف ٹائم بھی لے گا جس طرح لاسٹ یئر لاسٹ نائٹ لاسٹ منت لاسٹ ویک ایڈ سٹرکچر اس کے دیکھ لیں سبجیک ڈورب سیکنڈ فارم آبجیکٹ یہ ہو گئی پاسٹ پوزیٹیو یہ ہو کیا ہو گئے نیگٹیو کے لیے سبجیک ڈیڈ نوٹ پلس ورب کی فرسٹ فارم جب ہم پوزیٹیو سنٹینسز بنائیں گے سنٹینسز تو وہاں ہم ورب کی سیکنڈ فارم لگائیں گے اور نیگٹو اور انٹراغٹیو میں یہ مین ورب جو ہے یہ فرسٹ فارم تک آ جائے گا یعنی اس کی ہم فرسٹ فارم استعمال کریں گے یہ ہو گئی ان کی تین سٹرکچر ایگزیمپل کیا ہوں گے میں نے پچھلی ہفتے گار خریدی تھی وہ کل پشاور جا چکے تھے وہ کیا ہے پشاور گئے تھے وہ پچھلی ہفتے اپنے گھر گئی تھی تو یہ تو ہو گئی تین ایگزیمپل فرسٹ یوزیجز کے لیے اور یہ تینوں سٹرکچر اس پر آپ اپلائی کریں گے تو یہ نیگٹو اور انٹراغٹیو بھی بن جاتا ہے ایک میں کر لیتا ہوں باقی آپ خود کر لیں گے یہ پوزیٹو ہے یہاں یہ جو بارٹ ہے جب ہم نیگٹو میں استعمال کریں گے یہ سٹرکچر تو آئی ڈیڈ ناٹ یہ ہم نے لگا دیا سبجٹ کے بعد یہاں ہم کیا کریں گے بارٹ جو ہے یہ ڈیڈ ناٹ بارٹ سے پہلے لیں گائیں گے اور بارٹ کی کیا ہے فرسٹ پوام آ جائے گی بائی یہ ہو گئی اس کی نیگٹو اور انٹراغٹیو میں ہم کیا کریں گے ڈیڈ آئی بائی اکھار ڈیڈ آئی بائی اکھار لاسٹ ویک یہ تینوں سٹرکچر اس پر اپلائی ہو گئے اور باقی جو ہے آپ خود اپلائی کریں گے کیونکہ یہ ایڈوانس لیول تک ہے تو آپ بھی ایڈوانس لیول کے سٹوڈنٹ ہوں گے تو یہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں سیکنڈ یوجیز کیا کہتا ہے ان ایکشن سٹارٹڈ کنٹینوڈ فور سم ٹائم این کمپلیٹڈ ایک ایکشن ہے پاسٹ میں شروع ہوا کچھ دیر کے لیے وہ کنٹینوڈ رہا اور پھر ختم بھی ہوا تو کیا کریں گے ہم فرسٹ ایکزیمپل دیکھ لیں ہم نے دو سال تک اردو پڑھی میں نے ہسپیٹل میں تین سال تک کام کیا وہ دو ہفتوں تک یہاں رہی تو یہ سیکنڈ یوجیز ہے اب ترڈ یوجیز دیکھ لیں یہاں کیا ہے ہیبیچول ایکشنز ہوں گے جس طرح ہم پریزنٹ میں کہتے ہیں تو یہاں بھی پاسٹ میں بھی کچھ ہیبیچول ایکشنز ہو سکتے ہیں زیادہ تر یہ یوجیز ڈو سی بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ پاسٹ میں بولیں گے تو پھر بھی صحیح ہوگا کیا کہتا ہے ہیبیچول ایکشن ایڈورب آف ریکوینسی ایڈورب آف ریکوینسی کا کیا مطلب ہے کہ یہاں ہم ایڈورب آف ریکوینسی لگائیں گے ایڈورب آف ریکوینسی کا کیا مطلب ہے جو کام ہم عادتاً کرتے تھے پاسٹ میں کئی بار کیا ہم نے اکثر کرتے تھے یا اکثر نہیں کرتے تھے تو وہ اس یوجیز میں ہم استعمال کر سکتے ہیں ایکزیمپل اس کی کیا کہتا ہے وہ کیا ہے اکثر یا ہمیشہ میری نوٹس چوری کرتی تھی وہ ہمیشہ دیر سے آتا تھا وہ اکثر برگر نہیں کاتے تھے تو یہ تین یوجیز ہو گئی اچھا ایک اور چیز اس میں ہے اکثر ارد میں جب ہم تا دیکھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ واز کا کیا ہے سنٹینس ہے یا ہم واز لگائیں گے تو ہر جگہ تھا جب آجے تو واز نہیں لگائیں گے ہم دیکھ لیں پہلی کیا کہتا ہے یہ وہ گل پشاول گئے تھے تو یہاں آجائے گی تے گئے تے یہ تو ایک ہو گئی دوسری یہاں کیا ہے ہم نے دو سال تک انگریزی پڑھی پڑھی چھوٹی یہاں آگئی دوسری پہچان اور ترڈ یوزج میں ہم اس کی کیا پہچان لگا سکتے ہیں اردو میں یا ہندی میں وہ ہمیشہ دیر سے آتا تا 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 تو یہ تین طرح کے اردو میں یا ہندی میں اس کے پہچان ہو سکتے ہیں تو آپ کو یہ سب سمجھ آ گیا ہوگا اس کے بعد ہم ایک کوئیس کیا ہے کریں گے کچھ سنٹینسز میں آپ کو اردو میں دوں گا آپ کو اسے کیا ہے انگلیش میں کنورٹ کرنے ہے ٹرانسلیٹ کرنے ہے گا اگر آپ وہ صحیح طرح سے ٹرانسلیٹ کر پائے تو آپ کو یہ ساری یوزج کیا ہے استعمال کرنے میں کوئی دشواری پر نہیں ہے تو یہ ہے کوئیس اگر آپ یہ صحیح طریقے سے ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں انگلیش میں تو آپ کو پھر اس پاسٹ انڈیفنیٹنس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا فرسٹ ون کیا کہتا ہے وہ سکول گیا سیکنڈ ون کیا وہ سکول گیا انٹراؤگیٹو ہے ہم اکثر پاک جائے کرتے تھے وہ اکثر نورٹس چوری کرتی تھی چور نہیں تھی خود سے کیا ہے کچھ بھی پڑھائی نہیں کرتی تھی اکثر اپنے فرینڈز کی نورٹس کو چوری کرتی تھی میں پچھلے ہفتے تاج محل گیا تھا ہم ڈاکٹر سے ملے میں پچھلے سار ناران گیا تو یہ شورٹ سی قوز ہے ٹرائی کر لے اگر پیر بھی مسئلہ ہے تو کمنٹس میں ضرور